لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تمہیں کس نے دور کر دیا لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا لوگ درائیں گے تیری کوئی بخشش نہیں لوگ کہیں گے نو سا چوے کھا کے بلی حج کو چلی تو نے کسی کے نیزن نہیں تو نے آ جانا ہے نا امید ہو میری رحمت سے ان اللہ یغفر ظنوب جمعہ میں سارے گنا معاف کروں گا اور میں کیوں نہ کروں انہو غفور الرحیم کوئی ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی ہے میرے سوا بخشش کرنے والا میں ہوں ہی غفور رحیم معاف نہ کروں تو اور کیخروں تمہیں عذاب دے کے مجھے کونسے بینک بیلنس بڑھ جاتے ہیں یا تمہیں جنت دے کے میرے بیلنس میں کونسی کمی آ جاتی ہے وہ تم درے کیوں بیٹھے ہو آتے کیوں نہیں ہو آو تو سہینہ آو تو سہینہ لا تقنطو من رحمت اللہ پھر سنو پھر سنو یا عبادی یا عبادی میں مخلوق اللہ کی محبت کو اللہ اس میں کیسے سمیٹھوں یا عباد کونسے یا اللہ تیرے رابع بسلی جیسے عورت ہے اور جنایت بند بادی جیسے تیرے بندے کاننا ہے ایسے نہیں یا عبادی کون اللہ 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 جانے زندگی بھر کسی رات کسی دن میں مجھے رازی کرنے کا ایک کام نہیں کیا آو تیرے رب کی رحمت کی ماہیں کھلی ہیں تیرے رب کی ستاری کی چادر تنی ہوئے ہیں تیرے رب کے عطا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہے اور آو تو سہینہ یہ ایک ایسے ہو جائے کہ تم آو بھی نہ اور دعوے بھی کرو لہذا ایک کام کر لو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ایک کام کر لو تم توبہ کر لو سارے گناہ مٹھا دوں گا دیکھیں تو توبہ بھی نہ کرو اور کہوں کہ اللہ کر دے تو پھر میرا فانون بھی ہے اگر میں تمہاری بات مانوں تو حسین اور ابن زیاد کا جگڑائی ختم ہو گیا پھر تو حسین اور ابن زیاد اکٹھے بٹھا دوں تمہاری مانوں تو پھر شمر اور حسین دونوں کے لیے سہر ایک تیار رکھیں دونوں کے لیے پھولوں کے ہاتھ تیار رکھیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ میں کیسے کر دوں کہ ایک نوجوان رات کو مسلح پہ آنسو باہ رہا ہے ایک ننگف ناچ دیکھ رہا ہے میں ان کو برابر کیسے کر دوں ایک کے سامنے قرآن کھلا پڑا ہے ایک کے سامنے بوتل کھلی پڑی ہے میں ان کو برابر کیسے کر دوں ایک لکمہ حرام نہیں پیٹ میں جانے دیتا پیٹ پہ پتھر باندھ کے پیٹ جاتا ہے بچوں کے آنسو دیکھ کر بھی اپنے سینے پر سل رکھ لیتا ہے کہ بچوں میں تمہارے آنسو دیکھ سکتا ہوں تمہیں حرام نہیں کھلا سکتا ایک کے دونوں ہاتھ خون خار پیڑیے کی طرح شیر کی طرح اس کے پنجے ہیں اس کی دانت کھلے ہوئے ہیں اور وہ نوچ رہا ہے نوچ رہا ہے ہم بور رہا ہے انہوں کو برابر کر دیں رات کو رونے والی رات کو ناشنے والی برابر کر دیں کل قانون تو ہے یا تو میرے قرآن کو آگ لگا دو اپنی طرح سے نیا قرآن لکھو ساری کربلا میں شہید ہونے والوں کو بے وکوفی کا ٹائٹل دے دو سارے زیاد اور شمر کو اپنے ہیرو بنا لو سارے جلزیدوں کو اپنے ہیرو بنا لو سارے حسینی کافلوں کو بے وکوف ہونے کا ٹائٹل دے دو یا پھر واپس آجو یا موت سٹک کر لے کے دکھا دو یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو یا جہنم کو پانی سے گجھا دو یا قبر میں جانے سے انکار کر دو یا منکر نکیر کی آگے ٹٹ جاؤ ہڑ جاؤ یا اللہ کے سامنے کہنا میں نہیں جانا دوزہ خج یا یہ کر کے دکھاؤ یہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکو گے تو لگتا ہے آجو آجو اور اس سے جب سنو ایک تو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ساری زندگی بناہوں میں گدار دی آجو معاف کر لوں گا بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا بستی سے بستی سے نکلنا موت چند دن کے بعد اس کے اسواب ختم ہوئے کھانا پینا ختم ہو پائی کارٹ مکمل نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا سسک 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 موت کنارے آ لگا جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے یوں دیکھا کوئی ہے کچھ نہیں نظر آیا پھر اس نے یوں دیکھا کوئی ہے اسے کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کہا اور کیا کہا اے وہ رب جو معاف کرنے سے کھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے پڑتا نہیں میں نے ساری زندگی تیری نوف فرمانی تھی مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے میری بے بسی پہ رحم فرما میری آمد آمد ہے تو نہ مجھے چھوڑ کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے تو بڑا مہربان ہے مجھے نہ چھوڑ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے یہ کہ یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریف ہوگا آج وہ بھی بخشا جائے گا لوگ بھاگے آگے دیکھا تو وہ بدماش ہے لوگ کہلنے کے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو یہ اللہ کا ولی ہے یہ وہی ہے جسے ہم نے دکے دے کے نکالا یہ وہ ہے یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لے گئے جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اس سے کوئی نظر نہ آئے اس نے بائیں دیکھا اس سے کوئی نظر نہ آیا پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا میری طرف متوجہ ہوا موسیٰ دیکھو موت کے وقت کی توبہ پھول نہیں ہوتی موت کے وقت کی توبہ پھول نہیں ہوتی پھر اللہ جو چاہے کر دے کہنے کے موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے کوارہ نہ کیا جسے سب چھوڑ دے میں بھی چھوڑ تھا میری عزت کی قسم موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کے مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے آنسوں کے تو فیر میں پوری دنیا کو معاف کر دیتا قارون جیسا مجرم زمین میں دنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا معاف کر دی معاف کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو معاف کر دی کہتے اور پکڑو جب وہ سارا زمین میں دنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ بڑا مزدود تھا تیرا دل اتنی منتیں سن کر بھی تو نہ مانا میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں باہر نکال دیتا تو بھائیو میرے عزیزو آپ کی خوبصودت عمر ہے یہ وقت ہے اللہ سے صلح کرنے کا دروازے بند نہیں ہیں کھلے ہوئے ہیں رحمت میں کمی نہیں آئی زیادی بھی نہیں ہوئی وہ پہلے ہی اتنی ہے کہ نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی